موسیقی 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 دی تھی اس میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں گھوٹالا اور کٹ منی چل رہا تھا اس لیے اس پر پوری چرچہ ہوئی اور جب ممتہ بنر جی سے بھرستا چار کے مددے پر ایک سوال پوچھا گیا اور ایڈی کے خلاف جو پورے بپکشی پاتھی ہنگامہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں جب پی اے موڈی نے چرچہ کی تو ممتہ بنر جی ایک شبد نہیں بول پائی یہی کارن ہے کہ ممتہ بنر جی کی پاتھی آج کل کانگریس کے ساتھ ایڈی کے خلاف اور راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کے خلاف جو ایڈی کی کاروائی ہو رہی ہے اس میں شامل نہیں ہوئی کل جب الگ الگ حصوں میں کانگریس بیروت پردستن کر رہی تھی مہگائی کا بہانہ بنا رہی تھی اور اس میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی پر ایڈی کی ہوئی کاروائی کی بات کر رہی تھی کالے ڈریس میں جب کانگریس کے نیتا اور کارکرتا سڑکوں پر اترے ہوئے تھے تو اس سمیں ممتہ بنر جی کی پاتھی دور بیٹھ کر دیکھ رہی تھی کیونکہ انسے بھرسٹا چار کا حساب پوچھا جا رہا ہے اور ممتہ بنر جی اب بیک پھوٹ پر آ گئی ہے کہ وہ بتا نہیں سکتی ہے کہ ایڈی نے گلت کیا ہے اگر ایڈی کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو انہی کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ جو پچاس کروڑ کا کیش برامد ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور ایڈی نے جو جو سبوت کوٹ میں رکھے ہیں وہ بھی میڈیا کے سامنے ہیں جس سے وہاں کے لوگ واقف ہیں کہ کس طریقے سے سچھک بھرتی گھوٹالے میں سیکڑوں کروڑ کی ہیر پھیر کی گئی اور اس میں پاٹی بھی انبولب ہے پاچ چٹر جی جیسے منتری بھی انبولب ہے اور دوسرے منتری بھی اس میں شامل ہے جس کا نام دھیرے دھیرے سامنے آئے گا تو پردھان منتری نرہندر موڈی کے ساتھ ملاقات میں اس ایک سوال کا جواب ممتہ بنرجی نہیں دے پائی اور جب چرچہ آگے بڑھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ کو ایک لاکھ کروڑ روپے کیا فنڈ کیوں چاہیے کیا بھرستہ چار کرنے کے لیے چاہیے کیا وہ پیسے کا صحیح استعمال ہو رہا ہے اور ان یوجناوں کی جو لسٹ ہے ان سب میں اب جانچ ہوگی اور سب کی ایک آنٹنگ اور اس کے بارے میں جانچ پرطال کی جائے گی کہ کتنے سمیں میں کتنا خرچ ہوا اور کس منترالے نے اس میں کتنے فنڈ کا ہیرا فیری کی ہے کیوں کی پشن بنگال میں کٹ منی کا کاروبار کسی سے چھپا نہیں ہے ہر بار آروپ لگتے رہے ہیں کہ یہ یوجنا جو چل رہی ہے اس میں کروڑوں کی گھپلے بازی ہوئی ہے اس لیے ممتہ بنرجی اس سمیں بیک پھوٹ پر چل رہی ہے پیچھے چل رہی ہے وہ سامنے بول نہیں پاتی ہے اور کسی اسطر پر کوئی سوال بھی نہیں اٹھا پا رہی ہے جو الگ الگ یوجناہیں جو لیسٹ دی گئی تھی اٹھارے یوجناہیں کی ان کی جانچ بھی اب پردھان منتری نریندر موڈی کروانے والے ہیں پشن بنگال میں پشن بنگال میں آج اسطھیتی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے جس اس طریقے کے بھرستہ چار کے جال فیلے ہوئے ہیں اس میں اب ایک ایک منترالے اور بیوہاگوں کی جانچ ہونے جروری ہے کیونکہ انہی سے ممتہ بنرجی کے ان کالے کارناموں کا راج کھلنا ہے جو کی پچھلے 11 سالوں سے پشن بنگال میں چل رہا ہے ممتہ بنرجی ایک ہی گھوٹالے میں سامن نہیں ہے بلکہ اگر پچھلے چھے مہینوں میں دیکھا جائے تو دو طرح کے کاروبار پشن بنگال میں چل رہے ہیں ایک چل رہا ہے بھرستہ چار کا تو دوسرا چل رہا ہے گنڈا گردی کا چھے مہینے کے اندر کلکتہ ہائی کوٹ کے نردیش پر پانچ ایسے ماملے ہیں جس کی سی بی آئی کی جانچ کر رہی ہے سی بی آئی اب پشن بنگال میں سینٹرل گوہمنٹ یا سٹیٹ گوہمنٹ کے آدیش پر جانچ نہیں کر رہی ہے بلکہ ہائی کوٹ میں جو ماملہ جاتا ہے اور ہائی کوٹ کو لگتا ہے کہ سٹیٹ گوہمنٹ اس ماملے کو ویس طریقے سے نپٹا رہی ہے تو پھر وہ سی بی آئی کے حوالے کرتی ہے تو دونوں طریقے سے وہاں پر جو پشن بنگال میں ممتہ بنر جی کام کر رہی ہے اس کا پردہ فاس ہونا جروری ہے اور اس لیے پردھان منٹری نریندر موڈی نے اس پورے ملاقات میں صرف ایک ہی سوال کیا اور وہ سوال تھا برسٹا چار کے اوپر کہ کیا فنڈ کا صحیح استعمال ہوگا کیا فنڈ کے استعمال سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو لوگ اس کے ادھیکاری ہے حق دار ہے جس طریقے سے پشن بنگال میں ابھی برسٹا چار چل رہا ہے تو آپ کے اوپر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ جو ایک لاکھ کروڑ کے فنڈ کی سرکاری بقائے کی مانگ کر رہی ہیں اس کا استعمال جنتہ کے ہیت میں ہوگا اور یہی ایک سوال تھا جس نے ممتہ بنر جی کے ہوش اور اب یہ سوال جائج ہی ہے اور اس سوال کا جواب بھی سامنے تیار ہے کیونکہ جس طریقے سے پشن بنگال میں بار بار گھوٹالوں کی بات اٹھ رہی ہے اب ان ساری یوجناوں میں جانچ کے آدیس بھی دیے جائیں گے اور ممتہ بنر جی کے برسٹا چار کو بے نکاب بھی کیا جائے گا تو اسی طرح کے خبروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوگے تب تک کے لیے بن دن رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیتے رہی ہے ہم ایسا یوج تاکہ اسی طرحی خبر ہم آپ کے لیے لاتے رہیں ڈنیواد